بسم اللہ الرحمن 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 ایک بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اسی طرح ڈٹا رہوں گا اور اسی طرح میں عوام میں جاؤں گا اور عوام سے میں مدد مانگوں گا اور ان کے لیے جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں اس مقصد کو لے کے میں آگے چلتا رہوں گا اور مطلب یہ بنیادی طور پر اس وقت جو سٹیک ہولڈرز ہیں یہ پولیٹیشنز اور اسٹیبلشمنٹ یہ ملجل کے کچھ مذاکرات کے ذریعے جیسے بھی معاملات ہیں انہیں حل کرنے کی طرف آ رہے ہیں کہ معاملات خراب نہ ہو ظاہر ہے داخلی خارجی دونوں طرح کی جو ملکی سلامتی ہوتی ہے وہ ذمہ داری ہے پاک فوج کی جو یہ ادارہ ہمارا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے لہذا وہ پھر بیچ میں پڑھ کے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا مارشل اللہ کی خبریں تو تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں اور یہ باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سیستدانوں کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے دھمکی بھی ہے جو بار بار ہم نے سنا دس سال دس سال دس سال شیخ رشید صاحب نے دس سال کا لفظ بولا پرویز علیہ نے دس سال کا بولا عمران خان نے بولا کہ اپنی شیروانی جو ہے دس سال کے لیے لپیٹ کے رکھتو تو یہ سارے معاملات ہیں اچھا تو ان میں ایک تو میں ہم نے بتایا آپ کو کہ عمران خان صاحب استفعہ کے لیے تیار ہیں یہ اندرونی خبر ہے بھی اچھا دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جھنڈی کروا دی پرویز علیہ صاحب کو کیونکہ پرویز علیہ صاحب نے واپس آنا ہے کئی دن سے کافی دن سے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جو اتحادی ہیں وہ بالکل واپس آئیں گے اور آج جو یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے معاملہ ہے کہ انہوں نے پرویز علیہ کو چھٹی کروا دی ہے جبکہ زرداری اور نواز شریف یعنی پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑھنے کا آغاز اس خبر سے ہو گیا کہ زرداری صاحب جو ہے وہ اس بات پیتھے کہ پرویز علیہ کو ہر صورت میں وزیر علیہ بنا دیا جائے اور نواز شریف صاحب نے آج بہرحال اس بات کا انکار کر دیا ہے کہ اس کے کوئی مکانات نہیں ہے کہ پرویز علیہ کو وزارت علیہ دی جائے لہٰذا اب وہ کسی قسم کی سودے بازی کی پوزیشن میں کم از کم پرویز علیہ صاحب باقی نہیں رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کو بھی ووٹ کرنے کے لیے اس سے وزارت علیہ کی ڈیمانڈ کریں اب فری لانسر کے طور پہ تو وہ مطلب پی ڈی ایم کو ووٹ نہیں کریں گے اور ایک اپ ڈیٹ یہ بھی ہے کہ کامیابی کی صورت میں بھی کچھ شرائط جو ہیں وہ ماننا پڑیں گی کیونکہ ظاہر ہے کامیابی کے پیچھے بھی کوئی خفیہ ہاتھ ظاہر ہے کار فرما ہوں گے اور کچھ شرائط ہوں گی جنہیں ماننا پڑے گا جن کا ذکر کام رنگ خانہ کچھ دن پہلے جن شرائط کا اپنے پروگرام میں کیا تھا لیکن ان میں جو سب سے اہم شرط ہے وہ یہ کہ انتخابات جو ہیں بچوں کے اپوزیشن کے بھی کچھ معاملات ہیں وہ مانے جائیں گے جو شرائط ہیں اور کچھ شرائط جو ہیں مطلب ہیں ایسی شرائط جنہیں پیش کیا گیا اور جو ماننی پڑیں گی جن میں صرف اہرست انتخابات وقت سے قبل جوہنا کروانا شامل ہے اور وہ بھی کر دیا گیا اور شاید عمران خان صاحب اس شرط پر ایگری ہو جائیں گے کیونکہ آج صبح جو پرس کا انتخاب شیخ صاحب نے کی اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی چار چھ مہینے اگر یا آٹھ چھ مہینے آٹھ چھ مہینے انتخابات اگر وقت سے پہلے آ جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صبح جو کچھ ہوا کہ اجلاس بلایا گیا اور پھر اجلاس ملتوی کر دیا گیا گو کہ شبا شریف صاحب نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں بات نہیں کرنے دی گئی اور انہیں بات نہیں کرنے دی گئی اور پھر اس کے بعد آپ یوں سمجھ لیں کہ شبا شریف صاحب نے جو ہے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ سپیکر نے روایات کو روندہ ہے پی ٹی آئی کا کارکن بن کر جو ہنا سپیکر نے معاملات کی ہیں آٹھ مارچ کو تحریک پیش ہوئی تھی چودہ دن کے اندر یعنی بائیس کو چودہ دن پورے ہو جاتے ہیں اور یہ اکیس کو یا بیس کو یا انیس کو بلایا جا سکتا تھا جلاس جو نہیں بلوایا گیا تو آرٹیکل چھے کے مرتقب ہوئے ہیں سپیکر اور اگر آئندہ یعنی جو آنے والا جلاس ہے اس میں بھی کسی قسم کی گڑھ بڑھ کی گئی تو پھر انہوں نے کہا کہ دمہ دم مست کلندر ہوگا اور یہ ایک ڈائلوگ ہے شبا شریف صاحب کا جو اکثر وہ بولتے ہیں اور زرداری کی کرپشن پہ جب وہ شور مچایا کرتے تو اس وقت بھی کہا کرتے تھے کہ دمہ دم مست کلندر کر رہے ہیں اچھا تو پوائنٹ آف آرڈر پہ انہیں بولنے نہیں دیا گیا پائک نہیں کھولا گیا جس سے انہیں جو ہے نا بہت زیادہ معاملات ہو اچھا یہاں پہ ایک انڈیا کے حوالے سے جو ہے نا بات یہ آپ کو بھی ہم کلپ سنواتے ہیں بڑا مزے کا کلپ ہے کہ یہاں تو ہم ابھی عمران خان صاحب پہ یہ اس بات کا کی تنقید کرنے ہیں کہ وہ فضل الرمان کو ڈیزل کہتے ہیں لیکن بڑی مزے دار بات ہے کہ انڈین اینکر جو ٹی وی اینکر جو تھی اس نے واضح طور پہ کہا کہ میں شکر گزار ہونا چاہیے مولانا ڈیزل کا یہ انڈین اینکر کہہ رہی ہے کہ مولانا ڈیزل کا پھر اس نے کہا چونکہ انہیں ڈیزل کہا جاتا ہے تو اس لیے میں بھی ڈیزل کہہ رہی ہوں کلپ آپ کو ہم سنواتے ہیں بڑا مزے کا کلپ ہے آپ سنیں کہ انہوں نے کہا کہ جان چھڑوا دی مرام خان سے مولانا ڈیزل اور ماہ بھارت میں آج ہم پوچھا ہے یہ سوال کیا پاکستان میں ہونے والا ہے تختہ پلہ ماہ بھارت اس بات پر کہ مولانا ڈیزل ڈیسی نام سے جانے جانتے ہیں فضل الرحمان کیا مولانا ڈیزل روکیں گے امران کی ٹرین سوال یہ بھی کہ امران کا جائے گا تاج پاکستان میں ہوگا باجوارات اور ماہ بھارت اس بات پر سشنیر بھولو پاکستان سمحالو عمران بڑا جلسہ کیا امران خان نے مانسہرہ میں جو ان کا جلسہ ہوا اور باتیں وہی جو امران خان کر رہے ہیں جو ان کا وہ سلسلہ ہے تو اس میں آپ کو انہیں بتایا کہ دیرد صاحب واپس آگئے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ فاتشو دی نے بتایا کہ چار جو ہیں منرف فراقین وہ اعلان کریں گے آج اور پھر یہ ہے کہ امکو ایم سے شاہ محمود قریشی کی ملاقات ہوئی ہے جس کے بعد آج شام کو ایمکو ایم کے راکین جو ہے ان کا وفد جو ہے امران خان سے اسلام آباد میں ملاقات کرے گا اور وہ وفد کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکا ہے صاحبیوں سے کچھ باتیں کہ امران خان صاحب نے آفتی ریکارڈ گفتگو تھی اور وہ جو ہے میڈیا پر ظاہر نہیں آئے گی آفتی ریکارڈ گفتگو لیکن اس میں یہی باتیں ہوئیں کہ انہوں نے کہا کہ میں بلکل جو ہے نا کسی قسم کی جھکاؤ والی پالیسی کبھی بھی اختیار نہیں کروں گا اور میں ڈٹ کے رو ہوں گا اور آپ لوگ میرا ساتھ دیں ٹھیک ہے اور قوم میرا ساتھ دے تو میں انشاءاللہ جو ہے نا اس نظام کو اس سسٹم کو تبدیل کروں گا اور یہ جو کرپ لوگوں کا ٹولہ میں انہیں بلکل نہیں چھوڑوں گا وہی بات جو مطلب بار بار کی جارہی اور وہ سارا سلسلہ بنا ہوا ہے تو یہ مطلب ابھی جلاس آنے تک جو جیسے حکومت کی وہ تھی پالیسی کہ اسے تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے تو وہ اس میں بلکل جو ہے مطلب سکسسفل ہے حکومت اسے ڈیلے کروانے میں تو اس میں یہی مقصد تھا کہ انہیں یہ ٹائم مل جائے تاکہ یہ منر فراقین کو اور جو اتحادی ہیں ان کے معاملات کو درست کر سکے تو آج کی صورتحال میں کاف لیگ جو ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں واپس آگئی ہے اور آہ شرمندگی سے انہیں واپس آنا پڑے گا اور آہ جو ایمکیو ایم ہے اس کے حوالے سے صبح ہی رشید صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ آہ ایمکیو ایم جو ہے نا وہ بلکہ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب یعنی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں مارے لی انہوں نے کہا کہ ہماری کی گنتی پوری ہے صرف اتحادیوں کے اگر بات ہے تو انہوں نے کہا خالی اگر ایک ایمکیو میں واپس آگئی نے تو آہ ہم جو ہے نا مطلب پانچ سا پلٹ دیں گے تو یہاں تو آہ جو کاف لیگ ہے وہ بھی واپس آ رہی ہے اور وہ بھی اور جو منرف فراکین ہے ان میں پانچ تو کنفرم ہو گئی ہیں اور وہ اطلاعات جو اس کنفرمیشن کی اطلاع فواد چودی صاحب نے چار کی دے دی اور دیڑ صاحب جو ہیں انہوں نے اعلان کر دی ہے تو صورتحال جو ہے اب پوری طرح کنٹرول میں ہے اور جو ہم کہہ رہے تھے کہ انتشار کی صورتحال نہ پیدا ہو اب یہ ستائیس آہ والا دن اللہ کرے خیر خیریت سے گزر جائے تو کوئی ایسے معاملات نہیں ہے اور عمران خان کہیں نہیں جا رہے ہیں اور آہ یہ معاملات اسی طرح چلیں گے اور ہاں انتخابات آہ وقت سے کچھ پہلے ہو سکتے ہیں آہ کیونکہ یہ بات آہ کی جا رہی ہے شیخ شیط صاحب نے بھی بات کیا اور آہ عمران خان نے جو صحافیوں سے آہ گفتگو کے دوران کی انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ یہ مطلب میں جھکوں گا نہیں کسی طریقے سے بھی اور اپنی مومنٹ جاری رکھوں گا اور ستائیس کے حوالے سے تیاری ہیں تو بھرپور کی جاری ہیں اور آہ مطلب آہ جس انداز میں بھی آہ جتنے بھی جو بھی ایم پی ایز ایم این ایز منسٹرز پی ٹی آئی کے جہاں جہاں بھی موجود ہیں انہیں کہا گیا کہ وہ اپنے علاقوں میں بھرپور جلسے کریں ستائیس تاریخ کے لیے موٹیویشن تاکہ زیادہ سے زیادہ ہو اس میں اور پوزیشن جو ہے جس بات میں سب سے بڑا جو ان کا اعتراض ہے کہ اسلام کا نام لیا جا رہا ہے اسلام کا نام لیا جا رہا ہے